چھوڑو اعلان کر کے چھو بولو کہ کوئی مائی کا لال یہ تو ایک پارلیمان ہے ایک سینٹ ہے ایک ہتوں دس پارلیمان دس سینٹ ہے کوئی مائی کا لال یہ مینٹ نہیں رہا سکتا نہیں رہا سکتا یہ پارلیمان کے میمبر ہیں یہ پارلیمان کے میمبر ہیں یہ پارلیمان کے میمبر ہیں کہ جنہوں نے مسوطہ تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے مسوطہ تو دیکھا نہیں اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہیں کہ ہم یس من ہوں ساری پاکستان کے وکلا اس تحریک کے دل و جان تھے اور وہ تحریک صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تحریک میں ایک سنیرہ باب ہے ہر وکیل نے آپ میں سے ہر وکیل ایک جوش ایک جذبے کے ساتھ اس تحریک کا حصہ تھا سب وکیلوں کے ساتھ ساتھ میرا بھی اس وکلا تحریک میں ایک چھوٹا سا رول تھا اور یہ وہ تحریک تھی اور یہ وہ تحریک تھی جس میں نعرے رگانے والا اور وکیلوں کے نمہندے کی عیسیت سے تقریر کرنے والا اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور آواز میں جذبہ اور ایک للکا روا کرتا تھا ہم وہی وکیل ہیں وہی وکیل ہیں اسی تحریک میں ہم نے کہا تھا وکیلوں میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہاری گردن ہوگی یہی وکیل تھے ہم ایک جوشف جذبہ تھا ایک مقصد تھا جو کس وقت کے ڈکٹیٹر کو کہتا کہ اپنی گردن کو ہمارے ہاتھ سے دور رکھنا ورنہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گردن ہوگا اور یہی ہم وکیل سے یہی ہم وکیل تھے پرام نے کہا تھا پر بڑے تمتناک کے ساتھ تھا بڑے گرشدار آواز میں کہا تھا اگر وردی تم نے پہنی ہے تو وردی ہمارے بھی ہے اور یہی گنگرش تھی یہی جذبہ تھا دنیا نے دیکھا ایک پاکستان میں ایک وکیل کو پاکستان کے آکموں ڈکٹیٹر کے تمام خزانوں کی چابی اس کے پاس ہونے کے باوجود ایک وکیل کو اس تحریک سے وہ توڑ نہیں سکے ایک وکیل کو توڑ نہیں سکے آج پھر ایک وقت آیا پھر ایک وقت آیا اور ہم نے کہا سامنے جنرل نظر آتا تھا جنرل سامنے تھا تو ہم نے کہا تھا ایک جنرل سامنے تھا جنرل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے کہا تھا ایک جنرل مگر اب آج اب آج سارا معاملہ جان سے ہو رہا ہے مگر جنرل چھپ کے وار کر رہا ہے ہم سامنے ہیں ہم سامنے ہیں زندگی میں ہم نے چھپ کر لڑنا اور وار کرنا نہیں سکھا آج جو بھی لولی لنگڑی ایک جس کو ہم آئین کہتے ہیں اب میرے بلشتان آئی کوٹ بار کے صدر بول کر گئے ہیں اسی لولی لنگڑی آئین بلشتان میں ہزاروں آٹھ دس پچاس سو پانچ سو دو سو کی میں بات نہیں کرتا ہوں ہزاروں مسنگ پرسنز کے بارے میں ایک آدمی کو باز آپ نہیں کرا سکے یہ ہمارا دل گردہ ہے کہ اس آئین کو اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں اس کے اوپر دھبے مت لگنے دو اس کے اوپر یہ جو پچاس سے زیادہ ترامین کی صورت میں جو ترامین بلائی جائیں گی وہ اس آئین کے چیرے کی اوپر کالے دبوں کی طرح وہ دور 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 سے نظر آئے گا جب آئین کے دبے ہوں جب آئین پہ دبے لگ گئے تو اس میں جو موجود بنیادی حقوق ہیں یہ بندر روڈ آپ کے سامنے ہیں یہ بندر روڈ آپ کے سامنے ہیں اس کولے سے لے کے اس کولے تک اس کولے سے اس کولے تک اس وقت بھی کئی لاکھ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ایک آدمی کو یہ آئین لولی لنگڑی آئین حقوق نہیں دے سکیں کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں عدالتوں میں جو بیٹھے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ وہ قاضی فائز عیسیٰ یہ وہی یہ وہی پنڈال ہے وہی پنڈال ہے جگہ بھی وہی ہے کراچی بار کے اینمل ڈینر میں قاضی فائز عیسیٰ بھی مدو تھے اور میں بھی مدو تھا اس کے اعترام میں اس کی ریسپیکٹ میں ساری بار نے کہا قاضی فائز عیسیٰ نے خود کہا کہ تم تقریر کرو میں نے کہا نہیں اس کے اعترام میں آج میں کہتا ہوں کہ نہیں ہم سے غلط ہوا ہم سے غلطی ہوئی وہ قاضی فائز عیسیٰ ہم سے اس لیے غلطی ہوئی کہ بلوشتان سے جو آدمی جو بھی جج گیا کیا فائز عیسیٰ کیا چودری افتخار کیا جمال خان کیا نہیں مختار وہ جج کہلانے کے حقدار نہیں ہے جج کہلانے کے حقدار نہیں ہے اس لیے آج وقت ملا ہے آج ہم کو موقع ملا ہے ہم کو موقع ملا ہے اپنی آواز کو ایک متحق صورت میں ایک طاقت کی صورت میں ان لوگوں کے سامنے کہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے اور یقیناً میں یقین سے یہ کہتا ہوں دوہزار سات کی بات ہے دوہزار سات کی بات ہے کہ ہم میر پر خواز گئے اسی کراچی سے نکل گئے دوستوں کی مہربانی تھی وہاں میں یہ اجرک جو سندھ کی ایک پہچان ہے ہمیں یہ اجرک پہنائے گئے وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ اجرک جو آپ نے میرے کندوں پہ پہنایا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اس اجرک کی حرمت اور عزت کے لیے اس عزت کی عزت اور حرمت کے لیے بیشیت وکیل کے بیشیت ایک پولٹیکل ایک ٹویس کے بیشیت ایک انسان کے میں قسم کھاتا ہوں وکیلوں کے سامنے میں کوئی زندگی میں سے کام نہیں کروں گا کہ جس سے اجرک کی عزت اور حرمت پہ فرق یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اپنے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس بات کو چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں بے شمار بے شمار بے شمار اس بات کو اس بات کو چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں وہ میر پر خاص یہ کراچی وکیل چھوٹی موٹی چیزیں بہت کرتا ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی کامیں ایسا نہیں کیا جس سے اس کے حرمت پہ کوئی فرق آیا سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام جو آج بھی پندرہ چودہ پندرہ سال کے بعد مجھے کرنا چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں وہ میں کر رہا ہوں اس حرمت کے لئے نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے میں نے تو میں تو سندھ کا باشندہ نہیں ہوں مگر اس کی تاریخ کا میں دل دادا ہوں اس کی صوفیہ کرام کی تاریخ ہے اس کی تاریخ کے ایک ایک صوفیہ کرام اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عظیم و شان شخصیات کا میں مدھا ہوں میں تو بحر کا دھا ہوں آپ میں سے تو ہر آدمی نے اگر کندے میں اجرک نہیں ڈالا ہے اس کی دل میں تو اجرک ہے مدھ چھوڑو اگر یہ اجرک تمہارے سینے میں موجود ہے مدھ چھوڑو دہوے سے چھوڑو اعلان کر کے چھوڑ بولو کہ کوئی مائی کا لال یہ تو ایک پارلیمان ہے ایک سینٹ ہے ایک عطان دس پارلیمان دس سینٹ ہے کوئی مائی کا لالی ایمنمنٹ نہیں ہلا سکتا نہیں ہلا سکتا نہیں ہلا سکتا یہ پارلیمان کے ممبر ہیں یہ پارلیمان کے ممبر ہیں یہ پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جنہوں نے مسوطہ تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے مسوطہ تو دیکھا نہیں اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہیں کہ ہم یس من ہوں وہ پارلیمان کے ممبر جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ٹھنڈے ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اپنا اونچہ کیا ہوا ہے یہ پارلیمان ہے مت لڑو وکیلوں سے زیادہ طاقتور فوج سپورٹس اس ملک میں کوئی نہیں ایک ایک جنہ ہے جنہ ہے ایک جنہ ہے جنہ ہے جنہ ہے جنہ ہے جنہ ہے جنہ ہے جنہ جنہ ہے جنہ ہے جنہ ہے شروع کریں اے کعواز لگے کی اے کعواز لگے کی اے کعواز لگے کی ایک سیٹی بجے کی کچھ نظر نہیں آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا مت کرو مت کرو یہ ملک ہے گیارہ کروڑ سے زیادہ گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگ جن کو پاکستانی کہتے ہیں جو آئین جن کو حقوق دیتے ہیں جس کو اس ملک کی آب و آ اور سرزمین روزی دیتی ہے گیارہ کروڑ عوام کہ گھر میں رات کے لئے روٹین نہیں ہے تم کو شرمانی چاہیے تم کو شرمانی چاہیے جدہ توجہ دینی ہے جن کو روٹی دینا ہے جن کے بلکتے ہوئے بچوں کے موں میں نوالے ڈالنا ہے ادھر تو تم گنگے بنے اور تم کو پتہ نہیں چلتا یہ ملک سب کا ملک ہے یہ ملک سب کا ملک ہے ابھی مارنگ بلوچ کو ٹائم میگزین نے دنیا کی سو مشہور ترین شخصیات کی تقریب میں اس سو شخصیات میں مارنگ بلوچ کا نام بھی ہے اس کو اسی کراچی شہر میں ائرپورٹ میں جاچ سے اتھارا گیا جہاں تم کو جہاں تم کو عزت ملتی ہے جہاں تمہارے ملک کا نام نوشن ہوتا ہے جہاں آپ کے لوگوں کے لئے لوگ سلوٹ کرتے ہیں وہاں آپ لوگوں کو جات سے اتھارتے ہیں اور اگر کوئی امریکہ کا کوئی ادارہ امریکہ کا کوئی ادارہ دنیا کے بدماشوں ظالموں اور غیر منصف جججوں کی اگر کوئی لسٹ بنائے تو ادھر جہازوں سے جہاز بر کر جائیں گے کیونکہ ساری لسٹ ہماری ہو وکیلوں کو ان کے سامنے آنے کی میں وہ نہیں کہتا ہے جرت چلو جرت کی بات نہیں کہتا ہوں ہمارے سامنے آنے کی نہیں کرنا ہوں یہ آئین جیسے بھی ہے اس کو رسپیکٹ دو اس میں چھبیس یا جو بھی ہے یہ کانسٹویشن میں امینمنٹ یہ ساری دنیا دیکھے گی ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ امینمنٹ ہم ہو لیں نہیں دیں گے کسی کا کسی کا باپ بھی یہ امینمنٹ نہیں کر سکتا کوئی بڑی سی بڑی اطاقت بھی نہیں کر سکتا وہ اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ جو پردوں کے پیچھے جس نے ڈرافٹ بنایا ہے جس نے امینمنٹ تعمیر تحبیر کیا ہے وہ بھی نہیں اس کو کرا سکتا ایک آواز آئیں یہ میں سن کی خوبصورت بلی اولاؤں کی درتی پہ کھڑا ہوں آئے قسم اٹھاتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں سب سے پہلا قسم میری ہے کہ اس اجرک نے جو ہم کو لوگوں کی عزت و اعترام کرنے کا سبق دیا ہے اس کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے بے شک ہم میں سے ایک آدمی کی بھی اگر آواز ہو اگر اس میں گن گرج ہے جوش ہے جذبہ ہے تو یہ حق پورا ہے ہمیں کھڑا ہمیں咸ڑہ کہ ژبی star ہمیں کھڑا ہے etiquی شود ہمیں کھڑا ہے شکریہ